میں تو یہ کہتا ہوں کہ نائی کی دکان پر بیٹھا جو اخبار پڑھ رہا ہے اس کو بھی نظر آ رہا ہے کہ ہمارے حالات کدھر جا رہے ہیں تیس ارب ڈالر آپ نے اس سال موسٹ لائکلی پی آؤٹ کرنا ہے اس دوزار بائس کے سال ٹریڈ نہیں کرے گا ایران کا آل ہمارے ساتھ میں ہے وہ تو پھر تیل اور گیس پیرر سے بچ گیا ہمارے پاس تو وہ بھی نہیں دوسرا اگر ہم شروع کو چھوڑ کے چین کے پاس چلے جاتے ہیں تو کیا چین ہمیں یہ تیس ارب ڈالر دے دے گا یا ہم دیفولٹ کر جائیں ویسے تو سب کو پتا ہے کہ ہم تائی نہیں کر پا رہے کہ ہم نے چائنہ کی طرف جانا ہے یا امریکہ کی طرف جانا ہے لگے رو منا بھائی سکت دو یواستے ہیں ایک ہے کہ آپ دیفولٹ کر جائیں پاکستان کی ایکانومی گرتی گرتی اب اس سطح پر آ گئی ہے کہ کوئی نسخہ اس کی بہارلی کا نظر نہیں آتا ہم نہیں کئی سالوں تک کوئی کچھ نہیں کر سکتا زرداری کو لے آئیں وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا امران خان ہے وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا فوج آج ہے وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا امران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں آئی ایف میں جہاں چلا جاؤں گا تو خود کشی کر لوں گا میں پچاس لاکھ نوکلیاں دوں گا ہیلو فرنڈز اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سوگت ہے اچانک پاکستانی میڈیا میں اپنے آپ کو دیوالیاں گھوشت کرنے کے نیوز تیجی سے پیلتی چلی جاری ہے جس ٹاکشے پہ بھی دیکھ لو سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو دیوالیاں گھوشت کر دینا چاہیے اس طریقے سے ملک نہیں چل سکتا اور یہ حیمت امران خان کو جھوٹانی پڑے گی کہتے ہیں امریکہ کے ساتھ ہم نے پنگا لے کے یہ بڑا ہم نے اپنے آپ سردر لے لیا ہے نہ تو ہمیں چائنا اس طریقے سے مدد کر رہا ہے اور امریکہ تو کرے گا ہی نہیں اب اس سمیں پاکستان بلکل فس چکا ہے تو ہمیں کوئی بورڈ سٹیپ لینا پڑے گا جو ہمیں اس مصیبت سے نکال سکے ورنہ آنے والے پچاس سالوں میں بھی چاہے ہماری فوجو یا سرکار اس مصیبت سے نہیں نکل سکتی اس سمیں پورا پاکستان ٹینشن میں اور انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہا آگے کیا کس طرف سے لی جائے کیونکہ کرجی اتنا بڑھتا جا رہا ہے اور آئے دن ان کا انٹرز بھی پیوے کرنا ہے اس سال بھی پاکستان کو کم سے کم دس بلین ڈالر پی کرنا ہے اور آنے والے پانچ سالوں میں پچاس بلین اس سمیں جو پاکستان کی اکنومی کے حالات ہیں اس کو دیکھ کے یہ چیز ناموں کی لگ رہی ہے اور پاکستانی میڈیا بھی اس بات کو جانتا ہے اسی لئے اچانک ایک بیچینی سے فیل گئی پورے پاکستانی میڈیا میں آئیے پرینٹس اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں خدا کے لیے جب تک وزیراعظم کے لیول سے نہیں شروع ہوگا یہ قوم نہیں صدرے گی قوم صدرتی ہے لیڈر کی تقلیت کر کے اس کو دیکھ کے وہ کیا کر رہے فوجی ہماری قیادت ہے چاہہہماری سیاسی قیادت ہے انہوں نے رول آف لا کا بیڑا غرق کر دیا ہے لگے رو منا بھائی ویسے تو سب کو پتا ہے کہ ہم تائے نہیں کر پا رہے کہ ہم نے چائنہ کی طرف جانا ہے یا امریکہ کی طرف جانا ہے یا بیلنس کرنے لیشنشپ امریکہ کی ویسے ہمیں آئی ایم ایف کی سخت ترین کڑین کڑی شرائط کا جو آنا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مطلب ان سو منی ورڈز کیا بڑا کھل کے کہہ دیا ہے کہ آئی ایم ایف کی ڈکٹیٹس جو امریکہ کی طرف سے آ رہی ہیں وہ ہمیں پوچھائی جا رہی ہیں تو میرا سوال ہے ماشاء اللہ صاحب آپ سے یہ ہے کہ کیا ہم واقعی ایک دوسرے گروپ میں چلے جائیں یا جانا چاہیے یا یہ کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات بیلنس بھی نہیں ہو رہے کاؤنٹر ٹریزم کے علاوہ ہم سے وہ کوئی اور بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ بھی لمبی تاریخیں دے رہے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ امریکہ بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہے ہماری پینتالیس پرسنٹ ہماری ایکسپورٹ وہاں کی ہے ہمارا دوسرا بڑا ملک رہیمٹنس وہاں سے ہماری آتی ہے ہم بالکل ان کو ریلیونٹ کر کے بھی آگے نہیں چل سکتے بڑا ان کا کلاوٹ ہے ہر جگہوں پہ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہوں گے تو کیسے ہوں گے اس کا اثر میرا خیال ہے یہ ہمارے ملک کی سیاسی منترنامے پہ بھی ہوگا تیس ارب ڈالر آپ نے اس سال موسٹ لائکلی پی آؤٹ کرنا ہے اس دوزار بائیس کے سال دوسرا اگر ہم شروع کو چھوڑ کے چین کے پاس چلے جاتے ہیں تو کیا چین ہمیں یہ تیس ارب ڈالر دے دے گا یا ہم ڈیفولٹ کر جائیں ڈیفولٹ کرنے کے بہت سارے آپ کو بھی آپ سے زیادہ جانتے ہیں کیا اس کے مسائل ہیں کہ کوئی ٹریڈ نہیں کرے گا ایران کا حال ہمارے ساتھ میں آئے وہ تو پھر تیل اور گیس پیزر سے بچ گیا ہمارے پاس تو وہ بھی نہیں افغانستان نے ہماری فورن پولیسی کو ڈرائیو کیا اور اس کی وجہ سے پھر ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات جیسے بنیں پھر ہم نے امید لگا لی چین کے ساتھ کہ چین آئے گا اور آ کے افغانستان میں امریکہ کی جو جگہ خالی ہوئی ہے اس کو پر کر دے گا چین ہی بہت سمجدار تھے وہ دور رہے وہ ایسے جیسے کہتے ہیں گیلی جگہ پر پاؤں نہیں رکھتے جہاں پر کے ابھی تک معاملات کنٹرول میں نہ تو ہم ڈیپنڈنٹ فورن پولیسی میں رہے ہیں وہ ملک ہمیشہ ایکٹیو اور ایک لیوریج کی فورن پولیسی کرتا ہے جس کے اندرونی سٹرنگ کچھ ہو جس کے پاس کوچھ ایسی لیوریج بنا سکتا ہو کسی چیز کے ساتھ یعنی میں نے اگر کسی انوائرمنٹ کو شیپ دینی ہے شکل بدلنی ہے حالات کو تبدیل کرنے تو حالات کو تبدیل کرنے کے لیے میں اندرونی اپنے طور پر اپنے حالات تبدیل نہیں کر سکتا میں باہر کسی اور ملک کے حالات کا تبدیل کر سکتا میں تو یہ کہتا ہوں کہ نائی کی دکان پر بیٹھا جو اخبار پڑھ رہا ہے اس کو بھی نظر آ رہا ہے کہ ہمارے حالات کدھر جا رہے ہیں ہمارا سلوشن کیا ہے کوئی تیار ہی نہیں ہے خدا نہ خواستہ وہ قیامت سے پہلے قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ ہم دوب نہیں ہیں پرائمیسٹر صاحب جس طرح آپ کہتے ہیں روز ایک نعرہ لگاتے ہیں وہی منترہ ان کا ابھی ریاست مدینہ کا پوچھ رہی تھی سونیا پھر وہ ریاست مدینہ کے بعد وہ چینیز موڈل کی بھی بات کرتے ہیں وہ ملیشن موڈل کی بھی بات کرتے ہیں وہ مدر آف آل ڈیموکریسیز وہ انگلینڈ کی بھی بات کرتے ہیں وہاں جا کے ان کے تجربوں کی بات کرتے ہیں کسی ایک جگہ پہ وہ نہیں ٹک رہے ابھی کوئی ایک تو سلوشن ہو کوئی تو پتہ چلے کہ اب اٹھارہ ماہ میں کوئی ایک بڑا کام کیا کرنے جا رہے ہیں جو سیاسی طور پر بھی چلیں بھلے ان کو فائدہ ہو الیکشن جیتے ہیں کوئی لوگوں کو بھی سکھ کا سانس ملے اب سوال یہ ہے کہ ایک ہی بات آ جاتی ہے سونیا کہ جو بنیاد بن سکتی ہے ساری دنیا کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے ہو پہلے اپنے پاؤں پر کیسے کھڑا ہونا ہے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے ابھی ماشد صاحب نے بتایا تیس بلین ڈالر واپس کرنے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جی پانچ سال میں ہم نے پچاس بلین ڈالر فواد چوئی صاحب کہتے ہیں واپس کرنے ہیں اب اگلے پچھلے کرزے اتارنے کے لیے آپ کو کرزے لینے پڑ رہے ہیں ایک ہی چیز ہے جیٹی کہ آپ کے اپنے ریسورسز بڑھیں گے ریولیوں بڑھے گا اس حوالے سے بڑی کمزور کوششیں ہو رہی ہیں پاکستان کی اکانومی گرتی گرتی اب اس سطح پر آگئی ہے کہ کوئی نسخہ اس کی بہارلی کا نظر نہیں آتا کوئی بھی کوشش نہیں ایک سامنے کئی سالوں تک کوئی کوشش نہیں کر سکتا زرداری کو لے آئیں وہ بھی کوشش نہیں کر سکتا عمران خان ہے وہ بھی کوشش نہیں کر سکتا فوج آجے وہ بھی کوشش نہیں کر سکتا پاکستان کو پہلے جو ہم نے کہا تھا آئی ایم ایف کے پاس نہ چلے جائیں آئی ایم ایف کے پاس آپ گئے تو آپ گئے دنیا کا کوئی ملک جس نے سٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام شروع کیا ہے اس نے ہمیشہ آپ نے آپ کو تباہ کیا ہے حالت یہ ہوتی ہے کہ ریگلرلی آپ کا پیسہ گرتا ہے ریگلرلی آپ کا انٹرس ریٹ بڑھتا ہے ریگلرلی سب کو پاکستان کو صرف اس وقت یا تو ڈیفولٹ کر لے یا انکار کرنے کے لیے جورت چاہیے اگر اٹامک پاور انکار نہیں کر سکتی تو پھر پاکستان میں اللہ تعالی فرشتے تو نہیں بھیجے گا اگر کوئی ایکوڈور انکار انکار کوئی نظر آ رہا ہے سر میں لگتا یہ ہے کہ اگر کنسینسز نہ ہوا تو اللہ کنسینسز ہو جانا چاہیے اللہ مجھے بچائے ساروں عمران خان کو بھی اپنی ایگو چھوڑنی چاہیے اور باقی لوگوں کو بھی چھوڑنی چاہیے بہت دنوں سے ہم اس وقت کرونا رو رہے ہیں کہ جب تک پاکستان میں لوگوں کو یہ خبردار نہ کیا جائے کہ اگر یہ حالات ایسے ہی رہے تو تمہارے گھروں میں فاقے آ جائیں گے تمہارا معاملات خراب ہو جائیں گے تمہارے کیت کلیان ان کے قبضے میں چلے جائیں گے مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا جوا آپ نے کھیلا ہے کرزہ کی ادائیگی کا جس کا آپ صبر نہیں کر سکتے دیکھیں ہونا یہ ہے کہ اس وقت دو ہی راستے ہیں ایک ہے کہ آپ دیفولٹ کر جائیں جس کے بارے میں سب سے بڑی بات چاہی ہے کہ کوئی سیاسی پارٹی یا کوئی فوجی یہ ہے حکومت دیفولٹ نہیں کرے گی کیوں بدنامی کے در سے جب آپ ایک نیشل کنسنسز کریں گے اور کہیں گے کہ ہم مل کے اس کو دیفولٹ کرتے ہیں اور ہم دس سال کی عالمی ان سے مولت مانگتے ہیں جیسے میکسی کو نے بار بار کیا ستر بہتر ملک ہیں جو دیفولٹ کر کے دوبارہ اپنی اکانومی کو ایک تو یہ ہے کہ ایک نیچرل سا راستہ ہے جس میں رکھا ہوتا ہے دنیا کے ہر بینکرز نے یہ رکھا ہوتا ہے دیفولٹ میں راستہ ہے امران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں آئیے میں جا ہوں چلا جاؤں گا تو خود کشی کرلوں گا میں پچاس لاکھ نوکریان دوں گا میں ایک نہیں ایک کروڑ نوکریان دوں گا پچاس لاکھ گھر بنا گا کہ ڈالر ایک سو پچیس سے آج ایک سو ستر تک ہی نے پچھا دیا اور رکھنے کا نام نہیں لے رہا مجھے لگتا ہے کہ دو سو کو کراس کرے گا چینی کی پرائیسز پہنٹالیس پچاس سے لے کر آج ایک سو تیس تک پچاس تک لے گئے تھے میں رکھنے ایک سو تیس کے تک باقی آئی ہیں پیٹولیم کی پرائیسز پہنٹالیس سے کہاں تک پچھا دیا انہوں نے اور کھانے پینے کی دوائیوں کی جو مہنگائی ہے تین سو پرسن سے پانچ سو پرسن انہوں نے مہنگائی کی ہے پاکستان میں شاید ہی بجلی گیس اور باقی مہنگائی پاکستان میں اتنی تعداد میں پینے نے بڑھائی یہ قیمتیں جو شاید ہی پاکستان کشن میں ہوں یہ امیزنگ بات ضرور ہے امیزنگ بات بہت ضروری ہے کہ جتنے بھی وزید اعظم پاکستان نے آج تک وعدے کیے تھے کسی ایک وعدے کی طرف انہوں نے بلکل پیش قدمی بھی نہیں کیا تھے بہت امیزنگ بات ہے ایک اور بہت امیزنگ بات ہے کہ چینی گندم دوائیاں اور پیٹولیوں میں کھرمہ روپیہ کا ڈاکہ ڈالا گیا ہے انکوائی ہوئی ہے لوگوں کی نامہ کو پتہ ان کے خلاف ایکشن نہیں ہو رہا یہ بڑے ہمیزنگ بات ہے یہ بہت ہی اور اگر ان کی کوئی اکنامک پالیسی ٹھیک ہوتی تو آپ ضرور انکوائی صاحبہ ان سے پوچھیں کہ ہر سار اپنا فائنانس منسٹر آپ اٹھاتے ہیں اور اس کو ایک الزام لگاتے ہیں کہ وہ ڈلیور نہیں کر سکا